رحمان الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کے جانے جماعت اسلامی کا حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون سے انکار ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف کے مطابق جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی سے اتحاد کی حوالے سے ابتدائی مشاورت مکمل ہو گئی ہے جماعت اسلامی نے تیع کیا تھا کہ قومی سطح پر تحریک انصاف سے اشتراک عمل قومی مفاد میں ہوگا لیکن تحریک انصاف نے اپنے موقف کو تبدیل کیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے پی کے میں بھی جس سے چاہے اپنے معاملات تیہ کر لیں جماعت اسلامی کو خوشی ہوگی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوز کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی خیبر پخت انخواہ میں پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ قومی اور صوبائی سطح پر ایڈجسمنٹ کی بات ہوئی تھی صرف ایک صوبے میں اشتراک نہیں کر سکتے آخری مرحلے میں تحریک انصاف کی قیادت پیغام دیا کہ وہ صرف قیبر پخت انخواہ کی حد تک تعاون چاہتے ہیں جبکہ قومی سطح پر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اشتراک عمل نہیں کریں گے لیاقت بلوچ نے تحریک انصاف کے قائدین کو اگاہ کیا کہ ان کی طرف سے بدلے ہوئے دوسرے موقف پر مشاورت کے بعد جواب دیا جائے گا اسلام آباد مریم نواز ملک کی تاریخ میں پنجاب کی پہلی خاتون نے وزیر اعلہ ہوں گی پلوچستان کی وزارت اعلہ بھی پی پی کے دائرہ حدف میں ہے اور سرفراس بکٹی نے صوبے کی صورتحال پر سی ای سی میں وریفنگ دی مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایوان صدر کے نئے مکیم پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آسف علی زرداری ہوں گے جو دوسری مرتبہ اس منصف پر فائز ہوں گے ذرائع کے مطابق اس بارے میں پاکستان مسلم لگنوند کی قیادت سے بلاوت بھٹو اور آسف علی زرداری کی ملاقاتوں کے درمیان یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی مسلم لگنوند کے نمائندی اور مسلم لگنوند صدارت کے لیے پیپلز پارٹی کے نمائندے کی حمایت کریں گے جس کے بعد اگر صورتحال میں کوئی غیر متوقع تبدیلی نہیں آتی تو آئندہ حکومت میں ملک کے صدر آسف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباد شریف ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے منظر عام پر آنے والے فیصلوں کے بعد مسلم لگنوند کی جانب سے چیف اورگنائزر مریم نواز کو وزارت اعالی پنجاب کے منصف پر نامزد کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی میں مراد علی شاہ وزیر اعالی سندھ کے لیے پسندیدہ امیدوار ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں وزارت اعالی سندھ کے لیے مراد علی شاہ پسندیدہ امیدوار ہیں تاہم وزیر اعالی سندھ کے لیے فریال تالپور ناصر حسین شاہ اور شرجیل میمن کے نام بھی زیرے گردی شہیں ذرائع کے مطابق جیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ کو ہی وزیر اعالی سندھ نامزد کیا جائے یاد رہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے آم انتخابات میں پیپلز پارٹی سین میں سب سے زیادہ نشیستیں جیتنے والی جماعت بدگر سامنے آئی ہے این اے چھیالی سنتالیس اور اٹالیس کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ امیدواروں کی درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے سمات کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جب الیکشن کمیشن کو پتا تھا کہ ان کے پاس ایک درخواست پڑی ہوئی ہے تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ کمیشن نوٹیفکیشن سے پہلے اس درخواست پر فیصلہ کرتا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ اگر کونسالیڈیشن نہیں ہوتی تو روک دی جائے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نوٹیفکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے اگر اب درخواست کا نتیجہ کچھ اور آ جاتا ہے تو کیا ہوگا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کمیشن زیرے التواد درخواستوں کو اس سوچ کے ساتھ سنے گا کہ جیسے نوٹیفکیشن ہے ہی نہیں عدالت نے نوٹیفکیشن کا لدم قرار دیتے ہوئے بغیر معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا تو کوئی اتراز نہیں بعد ازا عدالت نے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا